تو کہانی کے شروع میں ہمیں دو بچوں کو دکھایا جاتا ہے جن کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا ایک آدمی ان بچوں کو خرید کر اپنا غلام بنا لیتا ہے جس کے بعد ان کی زندگی میں اور بھی زیادہ مشکلات آ چکی تھی ان کی زندگی گزر تو رہی تھی پر بہت زیادہ ان پر ظلم کیا جاتا تھا ان سے وہ آدمی ہر قسم کا کام کرواتا تھا ان دونوں بچوں کی زندگی مشکل تو تھی پر دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے اور ان کے خواب سوچ سب اچھ ایسی تھی اور بڑے ہو کر ایک اچھا جنرل بننا چاہتے تھے یہ لکڑیاں کارتے اور انہیں جمع کرتے تھے پھر جس کے بعد وہ انہی لکڑیوں سے لڑنے کی پریکٹس کرتے اور کئی سالوں سے وہ ایک ساتھ ٹریننگ کر رہے تھے وہ لڑنے کی پریکٹس اس لیے کرتے تھے تاکہ وہ ایک اچھا سپاہی بن سکے اور اپنی لکڑی سے بنی ہوئی تلواروں کا استعمال بھی بہت اچھی طرح سے کرنے لگے تھے ایک دن جب وہ ٹریننگ کر رہے تھے تب ہی وہاں پر ایک جنرل آجاتا ہے جو ان دونوں کو لڑتے دیکھتا ہے اور پھر وہ اس آدمی کے پاس جاتا ہے جس نے ان کو خریدا تھا وہ کہتا ہے ہمارا کینگڈم ہمارا راج پورے ملک سے اچھے اچھے سپاہی ڈھونڈ رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں جو ابھی میں نے لڑتے ہوئے دو لڑکوں کو دیکھا ان میں سے ایک کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں تاکہ وہ ساتھ جا کر ایک اچھے ٹریننگ لے ہمارے اچھے اور بہترین سپاہیوں میں شامل ہو جائے مگر یہ بات صرف ایکی کے لیے تھی یہاں پر جس کا نام لی تھا وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے دو سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس موقع ہے اپنی فائٹنگ سکلز لڑائی کی مہارت دکھانے کا تم جاؤ ان کے ساتھ میں بہت خوش ہوں چلو ہم میں سے ایک کا خواب تو پورا ہونے جا رہا ہے پھر اسی رات یہ لوگ آخری بار لڑتے ہیں کیونکہ صبح کو یہ لوگ الگ ہونے والے تھے لی اپنے دو سے کہتا ہے کہ میں ٹریننگ کروں گا اور کوشش کروں گا کہ ایک اچھا فائٹر بن کر تم تک پہنچ سکوں جس سے میرا بھی سپنا پورا ہو جائے گا لی اپنے دوست کے جانے کے بعد بہت زیادہ محنت کرتا ہے وہ اب پہاڑوں میں بھی جا کر اپنی ٹریننگ کرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے لڑنے میں اتنا ماہر ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی لکڑی کی تلوار سے پتھر کو بھی توڑ سکتا تھا ایک دن جب لی اپنی چھوپڑی میں آرام کر رہا تھا تو بھی اس کا دوست اس کے پاس آتا ہے جس کی حالت بہت خراب تھی وہ مرنے ہی والا تھا اس کا دوست بتاتا ہے کہ کنگ کے بھائی نے انہیں مارنے کی کوشش کی اور جب کنگ کے بھائی کے ساتھ ہی کنگ کو مارنے آئے تو ان لوگوں نے مجھے وہاں کا راجہ سمجھ کر مجھ پر حملہ کر دیا لی کا دوست مرتے ہوئے اسے ایک نقشہ دیتا ہے کہتا ہے اس نقشے کی مدد سے تم آگے گاؤں میں جاؤ گے جہاں پر تمہیں آرمی ملے گی جو تمہیں ایک فائٹر بننے کی ٹریننگ دیں گے اتنا کہہ کر اس کا دوست مر جاتا ہے لی اپنے دوست کی بات سنتے ہی گاؤں کی طرف بھاگنے لگتا ہے جہاں پر راستے میں کچھ لٹیرے اس کا راستہ روک لیتے ہیں وہاں پر لی کی اتنے سالوں کی ٹریننگ کام آتی ہے ایک ایک کر کے لی وہاں پر سب کو مار گراتا ہے اور اپنا سفر دوبارہ سے شروع کرتا ہے اور آخر کار اس گاؤں میں پہنچ جاتا ہے جہاں کا پتہ اس کے دوست نے دیا تھا جہاں پر اس کو ایک جھوپری ملتی ہے جس میں کنگ کو دیکھتا ہے جو بلکل لی کے دوست کی شکل کے تھے یہ ایک کنگ کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اب یہاں پر کنگ اس کو بتاتے ہیں تمہارے دوست کو میرے جنرل اس لیے خرید کر لائے تھے کیونکہ کنگ اور اس کے دوست کی شکل بلکل ایک جیسی تھی اور میرے جنرل ان لوگوں کو دھوکے میں رکھنا چاہتے تھے جو میرے خلاف مجھے مارنے کا پلان بنا رہے تھے اور اسی لیے میرے جنرل نے تمہارے دوست کو خریدا تاکہ وہ وہاں پر لوگوں کو دھوکے میں رکھ سکیں ادھر دوسری طرف وہی لوگ کنگ کے بھائی کے ساتھ ہی لی کے دوست کو دھوندے ہوئے اس آدمی کے پاس پہنچ جاتے ہیں جس نے لی اور اس کے دوست کو بچپن میں خرید کر اپنا غلام بنایا تھا انہیں بھی یہ بات پتا چل چکی تھی کہ جس کو انہوں نے مارا تھا وہ کنگ نہیں بلکہ اس کا ہم شکل تھا ادھر لی کو اس بات پر گصہ آ رہا تھا کہ کنگ نے خود کو بچانے کے لیے اس کے دوست کو قربان کر دیا تبھی ان کی بات کے دوران وہ قاتل آ جاتا ہے جس نے لی کے دوست کو کنگ سمجھ کر مارا تھا اور دوبارہ سے کنگ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے وہ قاتل لی کو اکسا رہا تھا کہ اس کنگ کی پچھا سے تمہارے دوست کی جان گئی ہے اس کو مار دو کنگ نے تمہیں دھوکہ دیا ہے لیکن لی اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا اور الٹا اس قاتل پر ہی حملہ کر دیتا ہے کیونکہ اسے اس بات پر یقین تھا کہ اس کے دوست کو اس قاتل نہیں مارا ہے لی اور قاتل کی بہت لڑائی ہوتی ہے اور بہت زیادہ لڑنے کے بعد آخر کار لی قاتل کو مار ہی دیتا ہے پھر کنگ کے پاس جاتا ہے مگر لی کو ابھی بھی اس پر بھی غصہ تھا کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کے دوست کی اصل وجہ یہ کنگ ہی ہے اسی کنگ کی وجہ سے اس کے دوست کی جان گئی پر کنگ اس کو کہتے ہیں تمہارے دوست نے جو خود کی قربانی دی وہ پورے کنگڈم پورے راجچے کے لیے تھا کنگ بتاتے ہیں کہ میرا زندہ رہنا ضروری تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میرے کنگڈم میرے راجچے کی طاقت میرے پاس ہی رہے میرے بھائی کی پاس نہ جائے جو بہت برا اور ظالم انسان ہے اور اگر ایسا ہوتا تو پورا کنگڈم تباہ ہو جاتا کنگلی سے کہتے ہیں کہ ایک اچھی آرمی کو بنانے میں کیا تم میری مدد کروگے تاکہ میں اپنے بھائی کو مار سکوں اور تمہارے دوست کی موت کا بتلا بھی لے سکوں دوسری طرف ہمیں کنگ کے بھائی کو دکھایا جاتا ہے جس کو بہت گسا رہا تھا اور اسی بچہ سے وہ بہت زیادہ پریشان تھا وہ اپنے لوگوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ کنگ یعنی کہ اس کے بھائی کو مارنے کے لیے اور زیادہ آرمی کو بھیجیں ادھر کنگ جب لی کے ساتھ جنگل میں تھے تب ہی ان پر ایک آدمی زہریلی سوئیوں سے حملہ کر دیتا ہے مگر لی بھی اس آدمی پر حملہ کرتا ہے اس سے بہت لڑتا ہے اور اس آدمی کو مار دیتا ہے پر اسے مارنے کے بعد زمین پر ہی گر جاتا ہے لی بے ہوش ہو گیا تھا کیونکہ ایک زہریلی سوئی اسے بھی لگ گئی تھی پر اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ کنگ اس کو بچا لیتے ہیں اور اس کی اس وقت تک دیکھ بھال کرتے ہیں جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا ایک دن بہت ساری آرمی ان کے پاس آتی ہے جنہیں دونوں دیکھ کر ڈر جاتے ہیں پر بعد میں نے پتا چلتا ہے کہ یہ تو اسے جنرل کے سپاہی تھے جس نے لے کے دوست کو خریدا تھا وہ کنگ کا خاص آدمی تھا اور اپنی وفاداری کی ابھی بھی قسم کھاتا ہے کہ اس نے کنگ سے کوئی غداری نہیں کی اور پھر وہ کنگ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ انہیں ان کا روائل تھرون ان کا قیمتی پتھر انہیں واپس دلوانے میں ان کی مدد کرے گا ادھر کنگ کا بھائی جو ابھی تک کنگ کو مارنے میں کامیاب تو نہیں ہو سکا تھا پر پھر بھی وہ اپنی ساری آرمی کے سامنے یہ اعلان کر دیتا ہے کہ وہ اب پورے کینگڈم کا راچہ ہے اسی لیے وہ کنگ کو بھی مارنا چاہتا تھا دوسری طرف کنگ بہت دکھی تھے کیونکہ ان کی آرمی ان کے بھائی کی آرمی سے بہت کم تھی اسی طرح وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے اب کنگ کا جنرل ان کو پہاڑی قبیلے کا بتاتا ہے جن کے پاس بہت ساری آرمی ہے کہتے ہیں کہ ہم ان سے مدد لے سکتے ہیں کنگ بھی جنرل کی بات کو مان لیتے ہیں اور راضی ہو جاتے ہیں یہ سب خطرناک راستے سے ہوتے ہوئے اس پہاڑی قبیلے تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ان کا استقبال ویسا تو نہیں ہوتا جیسا انہوں نے سوچا تھا ان کو پہاڑی قبیلے کی آرمی پکڑ لیتی ہے اور اپنے لیڈر کے پاس لے جاتے ہیں کنگ جب ان کے لیڈر کے پاس چاہتے ہیں تو انہیں سب بتاتے ہیں کہ کیسے ان کے بھائی نے انہیں مارنے کی کوشش کی اور کنگڈم کو بھی دھوکے سے حاصل کرنا چاہا پر لیڈر کنگ کی مدد کرنے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ پاسٹ ماضی میں پہاڑی قبیلے پر کنگ کی آرمی نے بہت ظلم کیا تھا مگر کنگ یہاں پر اپنے پچھلے گناہوں کی مافی مانگتے ہیں یہ سب دیکھ کر لیڈر مدد کرنے کے لیے مان جاتا ہے جب وہ اپنا ماسک ہٹا کر دیکھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہ لیڈر ایک لڑکی تھی اور وہ کنگ سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ ان کی مدد کرے گی جس کے بعد یہ پلان کرتے ہیں کہ لی کو کنگ بنا کر بھیجا جائے گا اور کنگ خود پہاڑی قبیلے کی آرمی میں ماسک پہن کر شامل ہو جاتے ہیں پھر جب وہ کنگ کے بھائی کے محل میں پہنچتے ہیں وہاں پر پہاڑی قبیلے کی لیڈر اس کے کمانڈر سے کہتی ہے کہ وہ اور اس کی آرمی یہاں پر ان کی رائل آرمی میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو کنگ کے بھائی کی آرمی تھی کنگ کے بھائی کا کمانڈر بہت خوش ہوتا ہے اور پھر سب کو اپنے کینگڈم میں آنے کی اجازت دے دیتا ہے جس سے اب سب کنگ کے بھائی کے محل میں آ جاتے ہیں جس کے بعد وہ اچانک سے وہاں کی آرمی پر حملہ کر دیتے ہیں ادھر کنگ، لی اور جنرل کو خوفیہ راستے سے جانے کا کہتے ہیں اور خود رائل آرمی پر حملہ کر دیتے ہیں یہاں پر کنگ کے بھائی کی آرمی اور پہاڑی قبیلے کی آرمی کی زبردست لڑائی ہوتی ہے پر پہاڑی قبیلے کی آرمی تعداد میں بہت زیادہ تھی اور لڑائی میں بھی اچھی اس وجہ سے کنگ وہاں پر بہت سے سپاہیوں کو مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں دوسری طرف لی جب خوفیہ راستے سے جا رہا تھا تبھی اسے راستے میں ایک بہت بڑے مانسٹر کا سامنا کرنا پڑتا ہے پر لی اس مانسٹر کو اپنی دلوار سے مار دیتا ہے اور پھر اپنے سپاہیوں کو لے کر رائل محل میں داخل ہو جاتا ہے جہاں پر کنگ کا بھائی بڑے آرام سے اپنے دخت پر بیٹھا تھا تبھی وہ یہاں پر اپنے ایک ساتھی کو بلاتا ہے جو بہت طاقتور تھا اور لی سے اس کا مقابلہ کرنے کا کہتا ہے پر لی بھی بینا ڈرے اس کی بات کو مان لیتا ہے دونوں میں بہت اچھی تلوار پاسی ہوتی ہے کیونکہ یہ لڑنے میں تو دونوں ہی ماہر تھے وہ ایک دوسرے پر بار بار حملہ کر رہے تھے کیونکہ دونوں کی لڑنے کی طاقت ایک جیسی تھی اور آخر میں لی اس کنگ کے بھائی کے ساتھی کو مار ہی دیتا ہے کنگ کا بھائی جو اپنے ساتھی کو مرتا دیکھتا ہے جو بہت بہادر تھا اس کی موت کے بعد اب اس کو بھی ڈر لگنے لگا تھا وہ محل سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا پر گیٹ پر اس کو پہاڑی قبیلے کی آرمی گھیڑ لیتی ہے اب کنگ کو اپنے بھائی کو ہرانے میں زیادہ دیر نہیں لگتی کنگ اپنے بھائی کو پہلے ہی وار میں ہرا دیتا ہے تب ہی وہاں پر جنرل آ جاتے ہیں جو کہ ان کے پڑوس کنگڈم کے طاقتور جنرل تھے وہ آ کر کنگ سے پوچھتا ہے کہ آخر اس جنگ کی وجہ کیا تھی کنگ کہتے ہیں کہ میں اپنا تخت اپنے بھائی سے واپس لینا چاہتا تھا تاکہ اس کا غلط استعمال گدار نہ کر سکیں کنگ اس جنرل کو سارے جپان کے کنگڈمز کو اکٹھا کرنے کا کہتے ہیں تاکہ سب کو انصاف مل سکے یہ باتیں سن کر جنرل کنگ کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھی سب وہاں پر آرمی کو مارنے کے بعد اپنی جیت کا جشن بناتے ہیں پہاڑی قبیلے کی آرمی بھی ہمیشہ کے لیے کنگ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں مووی کی آخر میں پہاڑی قبیلے کی لیڈر لی کو اپنی دلوار دیتی ہے لی کی بہادری اور دلوار کے ساتھ لی اپنے جنرل بننے کے سفر پر چل پڑتا ہے جس کے یہ بہت قریب تھا اور اسے کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے